جی اسٹاکم سے عارف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے آج کے اس ویلاگ میں سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے دو اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی ایک تو سویڈن کی جو مائگریشن منسٹر ہے اس نے کہا کہ جن لوگوں کو یہاں پہ ریزیڈنس پرمنٹس ملے ہیں ان کو چیک کیا جائے اور اس حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ بیان آپ کے سامنے میں تفصیل سے پیش کروں گا اور اس کا کیا نتائج ہو سکتے ہیں دوسرا سویڈش مائگریشن بورڈ کی جانب سے فاسٹ ٹریک پہ جو اپلیکیشنز تھیں ان کو جو پروسس کیا جاتا تھا یعنی اگر آپ کے کیس میں چار سے چھ ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے دیر ہو گئی ہے آپ نے ورک پرمنٹ کی درخواست دی ہے یا آپ نے سویڈن کی سیٹیزنشپ شہریت کی درخواست دی ہے اور اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا اور اس میں کافی دیر ہو چکی تھی تو پھر حکومت نے دو ہزار اٹھارہ سے ایک یہاں پہ قانون بنایا تھا کہ جس میں آپ اپیل کر سکتے تھے کہ میری درخواست کا جلدی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے اس حوالے سے میں نے ایک ویلاگ بھی بنایا تھا جس میں وہ پوری تفصیل بتائی تھی کہ جن لوگوں کے ورک پرمنٹ کے یا ریزنس کے جو کیسز ہیں سیٹیزنشپ کے کیسز جو ہیں ان میں کافی دیر ہو رہی ہے تو وہ فاسٹ ٹریک کے ذریعے یہ کہہ سکتے ہیں مائیگریشن بورڈ کو کہ میری درخواست جو ہے ہماری درخواست جو ہے اس کو جلد جلد جو ہے وہ نپٹایا جائے اور اس پہ وہ فیصلہ کرتے تھے لیکن اب جو سویڈش مائیگریشن بورڈ کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں میکائل ریبن ویک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فاسٹ ٹریک والا جو معاملہ تھا اس کو ہم اٹھارہ مہینے کے لیے جو ہے وہ روک رہے ہیں اس کو التباہ میں ڈال رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے جو عدالتیں جو کہ سویڈن کے تین بڑے شہروں میں سٹاکھوم میں گوتھنبرگ اور معالموں میں تھی ان کو بھی یہ کہا ہے کہ جو فاسٹ ٹریک والی اپلیکیشنز ہیں ان کو روکا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان نے کہا کہ اس سے بنایا تو اس لیے گئے تھا کہ لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کی درخواستوں پر جلدی جو ہے وہ عمل کیا جا سکے ان کو بیٹسین جلدی ملیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے جو آر ایڈی لوگ وہاں پر باقی کھڑے ہوتے ہیں ان کی درخواستوں پر اور دیر ہو جاتی ہے اور فاسٹ ٹریک والی اپلیکیشن رکھ لی جاتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ انتظامی طور پر بھی مشکل ہو رہا ہے اور بجائے اس کے فائدہ انہیں سے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور حالانکہ مائیگریشن وڈ کی کوشش ہے کہ انتظار جو ہے وہ کم سے کم ہو اور چونکہ اپلیکیشن جو ان کو آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اب انہوں نے کہا جی کہ دو سال میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو اگر ٹونٹی ٹونٹی ون سے کمپیر کیا جائے تو دو سال میں جو تقریباً ٹونٹی ٹو پرسنٹ اپلیکیشنز زیادہ آئی ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس پچھلے سال جو دو ہزار بائیس ہے اس میں تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار درخواست ہیں جو ہیں ان کے پاس آئی ہیں اور اس وجہ سے ظاہرے مائیگریشن بورڈ کے پاس عملے کی بھی کمی ہے اور اپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں ان پر ڈسین لینا ہے تو دیر ہو جاتی ہے اور فاسٹ ٹریک میں کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہو جاتا تھا لیکن باقی لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا تو اس کے لیے اس کو ابھی ہم نے کچھ عرصے کے لیے اٹھارہ ماہ کے لیے اس کو روک دیا ہے اور اب نومل ویسے ہی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جلد جلد جو ہے وہ ہم ڈسینز دیں انہیں کہا جی کہ جو ورک پرمنٹ کے لیے اپلیکیشن آتی ہے فرسٹ ٹائم اس میں ایک سو اکتر دن لگتے ہیں ون سیونٹی ون ڈیز اس کو ڈسین لینے میں اور جو اپلیکیشن آتی ہے سیٹیزن شپ کی سویڈن کی شہریت کی اس میں لگتے ہیں چار سو اکتیس دن اس میں زیادہ دیر لگتی ہے بہرحال یہ جو ابھی مایگریشن بورڈ نے یہ جو پالیسی بنائی ہے کہ جو فاسٹ ٹریک پہ لوگ اپلائی کرتے تھے جن کو چار سے چھ ماہ ہو جاتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ورک پرمنٹ کا سیٹیزن شپ کا فیصلہ جلدی کیا جائے اس کو انہوں نے روک دیا ہے اور نارمل پروسس میں کام چلے گا سب کا اور کوشش رہے گا کہ جلد از جلد جو ہے وہ ڈیسینز ہوں لیکن ایوریج ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا دوسری بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ سویڈن کی جو مایگریشن کی منسٹر ہے ماریا مالمر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو سویڈن کی جانب سے جو ہے وہ ریزیڈنس پرمنٹ ملے ہیں سپیشلی جنہوں نے رفیجیز سٹیٹس پہ سویڈن کا ریزیڈنس پرمنٹ لیا ہے اسائلم لے کے ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ملیا ہے اور وہ اجازت ملنے کے بعد فوراں اپنے ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس گراؤنڈ پہ یہاں پہ اسائلم لیا تھا وہ غلط تھا اگر ان کو اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہوتا تو ویزا ملتے ہی جب ہو گیا ہے تو ہو کے آگیا ہے پھر تو ان کو جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ان نے کہا جی ایسے کیسز کو چیک کیا جائے جن کو اس طرح سے پرمیشن ملی ہوئی ہے اور وہ لوگ اس ملنے کے بعد اپنے ملک گئے ہیں واپس آئے ہیں ان کو جو ہے وہ واپس لیا جائے اور اس پہ مائیگریشن بورڈ کو انہوں نے دوبارہ کہا ہے اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے اور آپ کو پتا کہ جب یہ سویڈش گورنمنٹ آئی ہے اس میں سویڈش ڈیموکریٹس جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے جو ایک ایگریمنٹ تھی تو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں یہ معاملہ بھی شامل تھا اب مائیگریشن بورڈ نے کہا ہے کہ ہم ظاہر یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے ہم جون تک اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم کچھ اس میں کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ دو ایمیگریشن کے حوالے سے مائیگریشن کے حوالے سے اپ ڈیٹس تھے جو اس ویلاغ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کومنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اپنے دوستہ باپ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ کریں گے تو یہاں کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گے اور کل انشاءاللہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی جس میں سویڈن میں ہونے والی بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں جن سے آپ یقیناً آگاہ ہونا پسند کریں گے تو کل تک کے لئے انتظار کیجئے سویڈن کی ڈائری کا اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ